اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت کا الیکشن کمیشن کی جانب سے شاندانہ گلزار کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم برقرار شاہ خالد ہمائنمائندے اس متعلق مزید بتائیں گے جی بتائیں گے دیکھیں اسلامباد ہائی کورڈ میں پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کی الیکشن کمیشن کے جانب سے ڈی نوٹفائی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے شاندانہ گلزار کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم برقرار رکھ دیا ہے جبکہ عدالتی حکم پر شاندانہ گلزار کی جگہ نئی رکن فومی سملی روحیلہ حامد کو کیس میں فریق بنایا گیا جبکہ عدالت نے روحیلہ حامد اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے فریقین دو ہفتوں میں جواب جمع کرائی اسلامباد ہائی کورڈ نے سامات جاری کیے ہے جبکہ کیس کی سامات جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے کی اور ساتھ میں وکیل درخواست گلزار کا کہنا تھا کہ شاندانہ گلزار کی جگہ دوسری رکن جو ہے آلڑی بن چکی ہے ٹھیک ہے شاہ خالد بہت شکریہ